اترہ خند کے کاشیفر میں مرادباد روڈ اسٹیت ایک فیکٹری پرساسن کے دوارہ انو سوچی جاتی کے کسانوں کی جتاسے کی جمین کا سودا کر بیانے کا ایگریمنٹ کر جمین پر قبجہ کر لیا کسانوں نے جب جمین کا باقی روپیہ مانگا تو فیکٹری پرساسن نے پہلے تو کسانوں کو دلاسہ دیتے رہے کہ کچھ دنوں میں باقی رقم ادا کر دیں گے جب سمیں جاتا بیٹھ گیا تو فیکٹری پرساسن نے کسانوں کی جمین کا باقی پیسہ دینے سے صاف امکار کر دیا جس کو لے کر کسان ورس 2020 سے لگتار پرساسن سے گوہا لگا رہے ہیں پرانتو پرساسن کسانوں کو ان کی جمین کا باقی روپیہ نہیں للا پا رہا جس سے ناراج ہو کر کسان تھک تھار کر نیتاؤ کو اپنے ساتھ لے کر اپنی جمین میں جھوپڑی ڈال کر رہنے کے لیے فیکٹری پہنچ گئے سوچنا ملنے پر کونڈا تھانا پرباری حریندر چودری سوریا چوکی پرباری منوز ڈھونی اور اپنی رچھک نبین جوسی پولیس ٹیم کے ساتھ موکے پر پہنچ گئے اس دوران کونڈا تھانا پرباری حریندر چودری کے سمجھانے پر کسان نیتا اور کسانوں کے ساتھ فیکٹری پروندن سے بات چیت کر کے ماملے کا حل نکالنے کی بات پر سہمت ہو کر فلحال اپنے گھر چلے گئے ہیں بتا دیں کی یہیں ماملہ مرادباد روڈ اسٹھپ نینی پیپر میل کا ہے ماملہ پانچ کسانوں کی چھے اکڑ بھومی کا ہے جس کے چلتے انہوں نے فیکٹری پہنچ کر اپنی جمین پر جھوپلی ڈال کر رہنے کے ارادے سے جمین پر پہنچے تھے اس نے بتایا کہ اس کے پیتا کے دوارہ ایک لکھت ریجسٹرڈ ایگریمنٹ تحصیل کاسیپور میں نینی پیپر میل کے دوارہ کرایا گیا تھا جو کی گرام بابر کھڑا تحصیل کاسیپور کے خسرہ نمبر بارہ سو تیرانوے و بارہ سو چورانوے برگ ایک کھے گورمنٹ گرانٹ ایکٹ کی بھومی کا ایگریمنٹ دھوکے سے کربا کر کبچہ کرنے کا آروپ لگایا ہے اس نے بتایا کہ فیکٹری پرمندن کو چالیس لاکھ روپے کڑھ کے حساب سے جمین بیچنے کا وعدہ ہوا تھا جبکہ فیکٹری پرمندن کے دوارہ انہیں بارہ لاکھ تیسے جار روپے ہی دیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ فیکٹری پرساسن کے دوارہ ان کے روپیوں کی بے ایمانی کی جا رہی ہے فیکٹری پرمندن پر لگ رہے آروپوں کے سمبند میں جب فیکٹری پرمندن سے معاملے کی جانتاری لینا چاہیے تو فیکٹری پرمندن نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تو وہیں بھارتی کسانی یونین کے نیتہ جتیندر سیم گیتو نے کہا کہ وہے دلیت کسانوں کا حق انہیں دلا کر رہیں گے آگے انہوں نے کہا کہ پرساسن رسوک داروں کے دباب میں کار دے کر رہا ہے نہیں تو اب تک دلیت کسانوں کے حق کا پیسہ انہیں پرساسن کے دوارہ دلایا جا چکا ہوتا انہوں نے کہا کہ پرساسن کے دوارہ انہیں دو اکتوبر تک کا سمیل دیا گیا ہے اگر دو اکتوبر تک کسانوں کے حق کا پیسہ انہیں نہیں دیا گیا تو وہے سڑکوں پر اتر کر آندولن کرنے کے لیے تیار ہیں اگر دو اکتوبر تک کسانوں کے لیے تک کسانوں کے لیے تک کسانوں کے لیے تک کسانوں کے لیے مح처 نے آکتونگا اکتو SP پر سا کسانوں کے لیے تک 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 کسی آره تم پسکوں میں پسکوں میں چاہتے ہیں اگر آئنا ترچتا ہے تاری اگر آئنا ترچتا ہے تاری اگر آئنا ترچتا ہے بلی سائٹ کارو اسی لکاری اک sentenced ijk Emerm موسیقی 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 ملتا ہے آپ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ بھی راستہ اچھا رہا ہے دیکھو ملتا ہے ہمیں بڑے راستہ یہ بھی آپ کرتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے لیکن یہ بھی وہ وہ بخواہ بخواہ اگروال بخواہ بخواہ ہمارے ڈیڈی کا اور تودا جس نے کرایا تھا ان کا نام ہے سمسا تسائن اور سنتوس اور سنگی یہ آئے ہمارے گھر آنے کے بعد انہوں نے تودا کیا جو میٹر بنا تھا جمین دینے کا وہ میٹر یہ تھا ہمارے جو داؤں ہیں ان کا جو لڑکا ہے ان کا لڑکے کا ایک ایسو بن گیا تھا چوری کے معاملے میں ان کو ساروں کو بند کر آیا بند کرانے کے بعد چھے مہینے انہیں جیل میں رکھا سب کو جیل میں رکھنے کے بعد پھر بات میں جو فیصلے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جمین اگر دوگے تو فیصلہ ہوگا اگر جمین نہیں دوگے تو فیصلہ نہیں ہوگا چاہیں تم دس سوروڑوں سے دے دو تب بھی فیصلہ نہیں دوں گا جمین دوگے تو فیصلہ نہیں دیں گا پھر بعد میں انہوں نے پچاس ہیار روپے کا بیانہ لینے کے بعد صوبہ کو گھر توڑ دیا گھر توڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ گھر توڑو باقی کا پیسے لے لینا یہ جو جمین بیجنے کا جریہ بنا تھا وہ یہ بنا تھا کہ اگر تم جمین بیج دوگے تو فیصلہ ہوگا مطلب کی جمین تھی سب کی وہ ایک سار مطلب ایک خاتے کی تھی جب انہوں نے جمین بیج دی تو ہم نے بھی جمین بیج دی سارے سبتہ جنے ریجو بیچنے کے بعد انہوں نے 12不 33 سیاہ روپے سب کو دیئے میسہran سوanza ہوا دا 40 لاکھ روپے پر بن دے گا 12 لاکھ 30 سیاہ روپے انہوں نے چیک میں دیا وہ اہگریمنٹ میں بھی کھولے ہیں بئی ایک قرم میں سوذه ہوئا تھا 12 لاکھ 30 سیاہ روپے انہوں نے چیک دوبارہ دیا ہیں وہ ایگریمنٹ میں بھی کھولے ہیں باقی کہ انہوں نے پچاس آś روپے گھر دیا ہے ٹوکن کے ایک ہوڑک اور جو انہوں نے پچاس ہیار پر دیئے ہیں وہ انہوں نینی پیپر ملے ہیں پوٹو کے دوارا اس سام پر سین بغیرہ بھی لیے ہیں سب کچھ پروپ ان کے پاس میں نے سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر یہ دوزار چوزز میں کیس جالا پھر میں ایجم صاحب کے پاس بھی گیا تیسلدار صاحب کے پاس بھی گیا ایسسپ صاحب کے پاس بھی گیا ایڈسلنگ صاحب کے پاس بھی گیا پھر میں نے اپنے نزدی کی سورج ہوگی پہ بھی تحریر دی پر کوئی بھی کہیں سے کسی بھی پرکار کی سنوائی نہیں پھر بعد میں ہم نے کسان اندولن والوں کے پاس گئے اور وہاں پہ گوھار لگائی اور وہ ہمارے ساتھ میں آئے اگر یہ ہمارا پیسہ گھر دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں جو ان کا پیسہ ہمارے پاس آیا ہے 12,003R پہ ہم ان کا پیسہ باپتی کریں گے وہ ہماری جیمین کھالی کرتے ہیں اور جیسے ہمارے گھر تھے بیسی بنا کے دیتے ہیں باقی بس میں یہی سرکار سے گوھار کرتا ہوں دھنیے بات یا تو ان کی جیمین باپتی کرو اور جو ان کے گھر ہیں وہ گھر بیسی بنا کے دو یا پھر جو ان کے بکایا ہے پیسے بو پیسے دو جو بھی معاملہ ہے انہوں نے دو تاریخ دیٹ مانگی ہم سے دو تاریخ کے بعد میں بیٹ کر کے اپنا سمجھوزہ کر لیں گے اور اس معاملے کو رفا رفا کرتے ہیں اگر نہیں کیا تو پھر ہم آنگو لنگ کریں یہ نینی پیپر مل کے پاس پانچ دلیت کسان پروار تھے تو ان کا سوا سوا اکر جمین بھی ان کے پاس تیس چالیس پتیاس سال پہلے پٹھے کی جمین بھی ان کے پاس تو اب بھی نینی پیپر مل کے پاس رہتے تھے سو دکتیں ہوتی ہیں پاس میں فیکٹری والا کوئی بھی نہیں چاہتا کی یہاں کوئی رہی تو ان کی سو دے کی باتشید ہوئی ہوگی اس سمیں دو جار بیس اکیس کے آف پاس تو ایک جانے کو پانچ بھائی تھے وہ ایک جانے کو چالیس لاکھ روپے انہوں نے دینے تھے چالیس لاکھ روپے اور گھروں کا معافیہ الگ تھا کیونکہ پانچ گھر تھے اس جمین میں اب بارہ لاکھ تیس تیس ہزار روپے انہوں نے لالا جی نے دیا ہوگا نینی پیپر مل والوں نے اور یہ کہا کہ آپ گھر توڑیے گھر توڑنے کے بعد باقی پیسے آپ الگ گھر بنانا شروع کرو آپ کو مل جائیں اب اس کے بعد کوویڈ آ گیا دو جار اکیس کا یہ لوگ جاتے رہے نہیں بات چیز ہوئی ٹالم ٹولی چلتی رہی لیکن ایک سال پہلے جب وہ کسان جیدہ جمین پر آنے لگے تو انہوں نے بھئی باہو بلی لوگ ہیں اور انہیں پانچ چھے بار چوکی میں پکڑوایا اب ایک چیز ہو رہا ہے جو یہ اسٹام بتاتے ہیں یہ خود کسان پروار جو ہے دلک سماس سے اور انہوں نے راہل اگر وال ہیں کوئی یہ جرنل ساستے ہیں اب بھئی اترا کھنڈ میں شاید جہاں پر عام لوگوں کے لئے قانون تو یہ ہے کہ شاید ایسی کے جمین جرنل والوں کے نام نہ تو ایگریمنٹ ہو سکتا نہ ریشتری ہو سکتی ہیں اب یہ رسوق والے لوگ ہیں یہ تو دامی جی بتا سکتے ہیں یا جنہوں نے کی ریشترییاں اسٹام وہ بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے قانون الگ ہے اور عام لوگوں کے لئے الگ ہے اب بات اتنی سی ہے اس کے بعد کل میں وہاں پر پہنچا کہ بھی ان کے یہاں تو آپ ایک کام کرو جو بچے ہوئے پیسے وہ دے دو یا جو پیسے انہوں نے لیے ہیں ٹھیک ابھی نہیں صدا بنا ان کے گھر وہاں پر پانچ بنا دو اور ان سے آپ پیسے دیں اب وہ کسی بات پر نہیں آ رہے تھے اس کے بعد پھر جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے وہاں اندولن شروع کیا تو پھر مان نے افجلہ دکاری جی نے پون کیا پانچ بجے کل ان سے میٹنگ کروئی تھے اب میٹنگ کیا اس میں ساری بات سامنے رکھی اب دو تاریخ تک کا انہوں نے ایک تو سماجک طور پر سمیں لیا ہے فیکٹری والوں نے کہ ہم لوگ جیسے بھی اس چیز کا نستارن کریں گے اور ہم لوگ بھی اپنا اندولن ہم نے واپس لے لیا لیکن اگر دو تاریخ کے بعد وہ نزید آتے تو ہم لوگ اپنا جیسے باہر دھرنا دیں گے اور ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کسانوں کو سرکشہ دی جائے اور انہیں اپنی جمین پر سکیتی کرنے کا دکار دیا جائے کیونکہ وہاں پر جو فیکٹری والے ہیں انہوں نے ہجاروں کمٹل لکڑی وہاں پر پھینکی ہے ان لکڑی کو ہٹائے جائے تو یہ معاملہ فار مینے کے پر ملکہ پرکشہ